بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنا بدو یا کنا ستاہی میں پہلے واضح کر دوں کہ میں یہ میڈیا ٹاک اس لیے نہیں کر رہا کہ میں تحقیق انصاف کو چھوڑا میں میڈیا ٹاک اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ہی سکت چاہتا ہوں میری ساری قوم سمجھے کہ میری طرح کا آدمی سیاست میں کیوں آیا اور اس نے یہ اتنی لمبی ستائیس سال کی سٹیگل کیوں کی اور وہ اس کے خدشات کیا رہا ہے کہ یہ ملک میرا کس طرف جا رہا ہے تو میں صرف اپنی قوم کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ میں اٹھارہ سال کیا تھا جب میں پاکستان کرکٹ ٹیم میں کھیلتے ہوئے انگلینڈ گیا اس کے بعد میں چار سال پڑھائی کی اور اس کے بعد میں پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا گرنیوں میں انگلینڈ میں اور سرڈیوں میں پاکستان ہوتا تھا یا پھر دنیا میں کرکٹ ٹور کرتا تھا تو اس ٹائم پہ میں جو برطانیہ کا سارا سسٹم تھا وہ میں پوری طرح سمجھ گیا یونیورسٹی کے بھی میں نے پولیٹکس پڑھی تھی اور پولیٹکل ہسٹری پڑھی تھی پولیٹکل سائنس تو مجھے وہ پوری طرح سمجھ آگئے کہ وہاں کا سسٹم کیا ہے اور پاکستان کا سسٹم مجھے پتا تھا میں یہاں بڑا ہوا تھا تو میرا جو تجربہ جو اس دوران جو میں نے وہاں ان کے سسٹم کو اندر سے دیکھا یہ بہت بڑی وجہ میری پولیٹکس میں آنے کی وہ تھی تو میں نے کیا دیکھا میں نے یہ دیکھا کہ ان اس ملک کی جو سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہاں کانون کی حکمرانی تھی انصاف تھا رول آف لاؤ تھا اور میرا سارا جو جو برطانیہ کے پاکستانی تھے ان سے میری مسلسل ملاقاتے رہتی تھی کیونکہ وہ میں کرکٹ کھیلتا تھا وہ کرکٹ میچ دیکھنے آتے تھے جب میں میچز کھیلتا تھا جو پاکستانی انگلنڈ کے اندر تھے وہ میچز پہ آتے تھے تو میرا انٹریکشن تھا ان سے تو میں جو پاکستانی برطانیہ میں خاص طور پر ان سے پھر میرا پڑا قریب انٹریکشن ہے تو میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فائدہ کیا ہوتا ہے جب ایک ملک میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے انصاف ہوتا ہے وہ شروع ان کی کہانیاں یہ تھیں کہ وہ مزدوری کرنے جاتے تھے کیونکہ برطانیہ میں مزدوروں کی کمی تھی تو انہوں نے زیادہ مزدور دنیا میں سے اور ملکوں سے بھی بلائے جس میں سے پاکستانی بھی گئے مزدوری شروع کرتے تھے کیونکہ وہ ایک ایسا ملک جدر انصاف کا نظام تھا لیول پلائنگ فیلڈ تھی وہ ان کو وہ پیسہ کماتے تھے وہ پھر اس پیسے سے چھوٹی سی دکان کھول لیتے تھے وہ کرتے کرتے وہ معاشرہ ان کو موقع دیتا تھا اوپر آنے کا اور وہ کیوں دیتا تھا کیونکہ جب ایک معاشرے کے اندر انصاف ہوتا ہے وہ آپ کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے ٹیکس دیں آپ قانون کے بیچ میں رہے وہ ملک آپ کو ازاد کر دیتا ہے آپ جو مرضی کریں کوئی آپ کو پوچھتا نہیں ہے کوئی رات کو پولیس نہیں آپ کے گھروں میں گز جاتی کوئی رشوت آپ سے نہیں مانگتا کوئی آپ نے اپنا کام کروانا ہے پاسپورٹ بنوانا ہے آئی ڈی کارٹ بنوانا ہے آپ کو کوئی پیسے نہیں دینے پڑتے ہیں آفیسز میں ہیں جس طرح رولتے ہیں بچارے مارے گو وہاں کوئی تھانے کچہری کی پولیٹکس نہیں ہے کہ بچارہ غریب آدمی کبھی تھانے میں رول رہا ہے کبھی کچہریوں میں رول رہا ہے کبھی پڑواری سے رول رہا ہے زمینہ پر قبضے ہو رہے ہیں اور سارا وقت ان بچاروں کو سفارشیں چاہیے تھی اس ملک کے اندر سب سے زیادہ جو پولیٹکس پہ جو ہمارے ایم این ایز اور ایم پیز ہوتا ان کا سب سے زیادہ کام کیا ہوتا ہے لوگوں کی سفارشیں جا کے گورنٹ آفیسز میں جائے وہاں کیوں نہیں ہوتا کیونکہ وہاں انصاف ہے یہ سمجھنا ہے پاکستانیوں آپ نے انصاف انسانوں کو ازاد کرتا ہے حقوق دیکھیں انصاف آپ کو طاقتوارش سے تحفظ دیتا ہے کوئی کی اوفیشر بیٹھا ہو سرکاری آفیس میں اس کی مجال نہیں ہے آپ کو ظلیل کرنے کی وہاں کیونکہ وہاں انصاف کا نظام ہے وہ عدالت میں جا سکتا ہے کوئی اس کی مجال نہیں رشوت ماننے کی کیونکہ وہ اس کو عدالت میں جا کے کیسے تیزن میں سے رشوت مانگی کمزور کو طاقتوار سے انصاف تحفظ دیتا ہے اس طرح لوگ ازاد ہوتے ہیں تو وہی پاکستانیوں کو میں نے آہستہ آہستہ دیکھا اوپر آتے ہوئے ان کے بچے گورنمنٹ سکولوں میں گئے مفت پڑے ان کے بچوں کو عالی تعلیم ملی ان کو میں نے دیکھا وہ اور آگے پڑے وہ ڈاکٹرز بنے مزدوروں کے بچے اور سوائے کئی علاقوں میں جو تھوڑی ریسزم تھی عموماً یہ دیکھا کہ جو وہاں مزدور بھی گئے ان کو دیکھتے دیکھتے بچے آگے بڑھتے گئے بزنس سے شروع کی انہوں نے بڑے کام کی لیکن جو بھی یہاں پاکستانی جاتے تھے جو مجھے ابھی بھی یاد ہے وہ سارا وقت ترس دیتے کہ میں نے ایک دل پاکستان جاتے وہ پاکستانی میوزک سوتے تھے پاکستانی فلمیں دیکھتے تھے کرکٹ میچ دیکھتے تھے سارا وقت یاد کرتے تھے پاکستان کہ جیسے ہمانے پیسہ کمالیا ہم پاکستان جائیں اب ان کے بچے وہاں پڑ جاتے تھے وہ بڑے ہو جاتے تھے جب بچے تھوڑے بڑھ جاتے تھے بڑے ہوتے تھے وہ پھر آپ پاکستان آنے کی کوشش کرتے تھے اب میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں ہم آگے نہیں پڑ رہے ہیں وہ آتے تھے پاکستان ان کے بچے جب پاکستان میں بزنسز کام شروع کرتے تھے ان سے کام نہیں ہوتا تھا وہ عادی تھے کہ وہ سسٹم میں جائیں وہاں سسٹم کام کرتا ہے کام ہو وہاں آپ کا جائز کام ہو آپ کو کوئی پیسے نہیں دینے پڑتے آپ کو فوری قام ہو جاتا ہے کوئی رکاوٹے نہیں ہیں آپ بزنس کورنا چاہے آپ میند کرے آپ کو بزنس کامیاب ہو جاتی ہے نفع نقصان ہوتا ہے لیکن کوئی رشوت نہیں مانگتا کوئی آپ سے آکے انسپیکٹر نہیں آتا کوئی یعنی سرکاری اوفیشل آپ کو تنگ نہیں کر سکتے یہاں کیونکہ مشکل پڑتی وہ تھوڑی دیر آتے تھے کوشش کرتے تھے تھوڑی دیر کے بعد ملک سے باہر واپس رہی نہیں سکتے تھے کرپ نظام میں ایک وہ نظام جدر انصاف نہیں ہے وہ نہیں گزارا کر سکتے تھے وہ بچارے ماباب واپس جل جاتے تھے انگر کئیوں کو میں جانتا ہوں انہوں نے پیسہ کٹھا کیا محنت کی پندرہ بیس سال سرمایہ کاری اتنا سرمایہ کٹھا کر کے پاکستان آگے بزنس کھولی وہ اس نظاموں کی بزنس نہیں چلتی تھی یہاں رشوتیں دینی پڑتی تھی یہاں ہر سسٹم یعنی سسٹم میرٹ کو اجازت نہیں دیتا آگے بڑھنے کے لیے کیونکہ انصاف نہیں ہے اور وہ یہاں تباہ ہو کے میں نے دیکھا لوگ یہاں فراؤڈ ہوئے ان سے ہر جگہ زمینوں پہ قبضے ہوئے ان کے گھروں پہ قبضے ہوئے جب وہ واپس جاتے پیچھے قبضہ ہو جاتا تھا تو ہوتا کیا تھا وہ سارے پھر واپس چلے جاتے تھے اور آخر میں یہ ان کو پتا چلا کہ پاکستان میں ہم بزنس نہیں کر سکتے اب ایک اوڑ پاکستانی ہے اب یہ ذرا آپ نے سننا ہے ایک اوڑ پاکستانی باہر بیٹھا ہے صرف برطانی امریکہ میں جو سولہ ہزار پاکستانی امریکن ڈاکٹرز ہیں سولہ ہزار ان کی نیٹ ورث جو ان کی ٹوٹل ان کی جو دولت ہے سولہ ہزار دو سو عرب روپیہ عرب ڈالر ہے دو سو عرب ڈالر ان کی نیٹ ورث ہے جو دس پاکستانی سب سے امیر ہیں اس وقت امریکہ میں پاکستانی امریکنز پچیس عرب ان کی نیٹ ورث ہے ڈالرز صرف جو پاکستانیوں کو یہاں سمجھتے ہیں کہ یہاں حلات اچھے نہیں ہیں جنہوں نے دبئی میں اس میں حلال کا بھی پیسہ حرام کا بھی ہے صرف دبئی میں انہوں نے جو پراپرٹیز لیوئی ہیں بیس ہزار پاکستانیوں نے وہ دس اشاریہ چار ارب ڈالر کی پراپرٹیز لیوئی ہیں ہم چھے ارب کے پیچھے ڈالر کے پیچھے آئیم ایف کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو میں یہ صرف آپ کو کیوں بتا رہا ہوں ہمارا ملک اللہ نے ساری نیمتیں دی ہوئی ہیں اس کو ایسی ایسا ملک دنیا میں نہیں ہے ہر قسم کی یعنی بارہ موسم ہے اوپر سے نیچے جائیں بدل جاتا ہے ملک بدل جاتا ہے اس میں ہر کچھ ہوگ سکتا ہے ذرخہ زمین ہے اس کو ہم سے استعمال نہیں کر پا رہے لیکن جد تک ہم انصاف کا نظام نہیں ٹھیک کرتے ہم اس ملک میں اس دلدل میں گز رہے ہیں ہم سو میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جب یہ پاکستانیوں سے جو برطانیہ میں تھے کیونکہ میرا سار میک رگٹ کھیلتا تھا میں نے آپ کو بتایا میرے ان سے رابطہ تھا تو تب میں نے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کے اندر جب تک کہ یہاں انصاف کا نظام نہیں آتا ہمارا ملک آگے نہیں بٹ سکتا کیونکہ اتنا بڑا سرمایہ کاری ہو سکتی ہے اور سیز پاکستانی سے لیکن وہ آتے ہی نہیں ہے پاکستان وہ صرف اپنی ریمیٹنس بھیجتے ہیں جو اصل تو سرمایہ کاری سے ملک اوپر جاتا ہے تو میں نے پھر طریق انصاف میں آئی چھانوے میں اور اس کا نام تھا انصاف کی طریق اس کو اس کی نظریہ کیا تھا اسلامی فلائی ریاست وہ نظریہ کی در سے لیا جو جو قرارداد پاکستان ہے objective resolution جس میں مدینہ کے ریاست اس کے اوپر طرز کے اوپر انہوں نے اسلامی فلائی ریاست لے کی کیونکہ اسلامی فلائی ریاست ہمیشہ مسلمان مدینہ کی ریاست قرف سوچتا ہے وہ دنیا کی تاریخ کی پہلی فلائی ریاست میں نے ہم نے اس کا وہ objective رکھا کہ یہ ہمارا گول ہے اور میں نے اپنی پارٹی لانچ کر دیا اب میں یہ اس لیے آپ کو بتایا کہ ہمارا جب تک ملک اس چیز کو سمجھتا نہیں ہے کہ ہم نے اس ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کرنی ہے اس کے بغیر پاکستان کا کوئی future پر نہیں اگر ہم یہ نہیں سمجھتے تو ہم یہ جو تباہی کی طرف تیزی سے ہمارا ملک جا رہے ہیں ہم نہیں ہم اس کو روک سکتے ہیں میرے پاس ابھی عداد و شمار ہیں جو اس موجودہ حکومت نے پرنٹ کیے ہیں میں ابھی آپ کو وہ بتاؤں گا کہ ایک سال میں ہوا کیا ملک میں لیکن میں نے ایک اور چیز جو کیونکہ میرا برطانیہ میں اندر سے اندر سے باہر سے اس کے معاشرے کو جانتا تھا اور جب میں کرکٹ کے آخری دنوں میں میرا سفر شروع ہو گیا میرے دین کی طرف بھی اسلام کی طرف بھی میں نے پڑھنا شروع کر دیا اور میرا سفر شروع ہو گیا تو میں نے اس نتیجے پر مجھے پہلی دفعہ سمجھ آئے گی کہ جو مدینہ کی ریاست جو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کیوں اللہ ہمیں حکم کرتا ہے ان کے راستے پہ چلا کیونکہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت اللہ علیہ کا خطاب دیا ہوا ہے سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے اس کا مطلب کوئی بھی انسانی محشرہ اس مدینہ کے ریاست کے حصولوں پہ چلے گا اوپر آ جائے گا ادھر خوشحال اللہ کی برکت آ جائے گی آج آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ مدینہ کی ریاست کن حصولوں پہ کھڑی ہوتی سب سے پہلے عدل اور انصاف عدل اور انصاف کا مطلب یہ حقوق انسانی حقوق ہر انسان کے جب اس کو حقوق ملتے ہیں وہ ازاد ہو جاتا ہے اس کو طاقت بار سے تحفظ مل جاتا ہے اور انسانوں کو حقوق دے کے پھر فلائی ریاست بنائی کہ ایک ریاست میں انسانیت کا نظام کہ ایک ریاست کمزور کا ذمہ داری ہوئے اپنے کمزور طبقے کی غریب کی بیوہوں کی مازونوں کی یتیموں کی بوڑوں کی پینشنز نکلی مدینہ کی ریاست یہ پہلی دفعہ ہوا تھا تو دونوں آج جن جن ملکوں میں یہ بنیاد رکھی گئی ہے انصاف پہ میرٹ پہ فلائی ریاست انسانیت کے اوپر جدر تعلیم کے اوپر زور دیا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ سب آگے نکل گئی ہیں آپ ایک ایک ملک دیکھ لیں جو آج خوش آل ہے وہ سب یہ وہی اصولوں پہ وہ کڑے ہوئے کیونکہ رحمت العالمین تھے کہ جو ان کی سنت پہ چلے گا اس کو اللہ اس معاشرے کو بردد بخشے گا اب ہم پاکستان پہ آگئے موجود اور پاکستان دیکھیں جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے نا یہ ہر چیز جس کے لیے ہر وہ اصول جس کے اوپر پاکستان بنا تھا آج اس کی نفی ہو رہی ہے بترین غلامی ہو رہی ہے اس وقت پاکستان کے اندر نازادی نام کی کوئی چیز ہے کیونکہ حقوقی نہیں ہے کسی کے رات کو پلیس گھستی ہے کسی کے گھر میں سارا گھر توڑ دیتی ہے اگر وہ جس کو اور اس کا صرف قصورہ کہ وہ تحریک انصاف کا وہ تحریک انصاف کا نہیں ملتا اس کی بہنوں کو ان کو تعم کرتے بہنویوں کو رشتہ داروں کو ان کو تعم کرتے ان کو پکڑ کے لے جاتے عورتوں کو پکڑ کے لے جاتے یہ تو ہم سنتے تھے کہ ہٹلر کی جرمنی کے اندر ایسے ہوتا میں نے تو اس طرح کی چیز سنی نہیں کبھی کہ جس طرح میرے گھر پہ اٹیک ہو جو میں اپنا صرف بتا رہا بیوی کے لی بیٹھی ہے چالیس پولیس والے گز گئے سارا توڑ پھوڑ کے لوٹ کے چھلے گیا گھر نوکروں کو مارا جو بچا ہنسام آئی ان کو اٹھا کے لے گیا اور مارا یا بری طرح کس کہ ایک ہوتا ہے کور کمانڈر کے گھر جلایا جاتا ہے مجھے پہلی دفعہ پتا چلتا ہے جب میں چار دن کے بعد نکلتا ہوں مجھے چیف جسٹس صاحب سپریم کور کے کہتے ہیں ادھر ہی میں مضابط کرتا ہوں کون نہیں مضابط کرے گا اب جس کو پکڑتے ملک کے آپ اپنی فوج کے خلاف کوئی کاروائی کریں یا اپنی فوج کو بردام کوئی جائے گا کیونکہ جب آپ کی فوج کمزور ہوتی ہے ملک کمزور ہو جاتا ہے لیکن یہاں تو ایک عجیب محل بنا دیا گیا ہے وہ کور کمانڈر کا انویسٹی گیٹ کیے بغیر یہ پتہ ہی نہیں ابھی تک کس نے کیا کی اس کے انویسٹی گیٹ کیے بغیر پورا پاکستان میں تحریک انصاف کے پر کریک ڈاؤ ہوں اچھا جی کتنی جگہ چلی تھی مجھے تو یہ بھی نہیں پتا اور گاڑی ہمیں خود ہمارے پاس تصویریں ہیں کہ پولیس خود گاڑییں جلا رہی ہمارے سام ریڈیو پاکستان پشاور کیسے جال گیا وہ مظاہرہ تو کئی اور ہو رہا تھا وہ ایک دم ہو جال گیا کوئی تحقیقات کیے بغیر اس کا بہانہ لے جس طرح ہٹلر نے اپنے مخالفین کومنسٹ کو ختم کیا تھا انیس سو تیس میں جرمنی میں جس سوہار تو نے اس نے انڈونیسیا کے کومنسٹ کو ختم کیا تھا جنہوں نے ہمارے آرمی آفیسز کو قتل کیا دھاوا بول دیا جو آج ہوا ہے تحریک انصاف جدر ملتی ہے بھئی کراچی والوں کا کیا کور کمانر سے تھا باقی پاکستان میں تھا چلیں لہور میں ہم مانک ہو گیا اس پہ بھی تحقیقات بغیر اشتری آپ کو بڑا غصہ ہے تو باقی جگہ کیوں پکڑ رہے ہیں سارے جگہ کوئی تحریک انصاف کا سپورٹر ہو رشتر دار ہو جان ہو کوئی کسی نے ٹوئیٹ کی ہو دس زار لوگ پکڑ اور اب یہ جبری تلاقی ہو رہی ہیں وہ آتے ہیں بیٹھتے ہیں جی میں دیکھیں جی میں بڑا فوج کے ساتھ ہوں میں تو بڑا یہ نو میں چھوڑ ہوا بہت بڑا ہوا اور میں تو تحریک انصاف چھوڑ تو یہ اس سمجھا جا رہا کہ یہ پاٹی کمد ہو رہی امراض خان اکیلہ رہ گیا تیکھیں میں سارے جو آج آپ بیٹھے ہیں جو فیصلے کر رہے ہیں اس ملک میری بڑی غور سے بات سنیں میں یہ جو آپ کے سامنے آیا ہوں یہ کبھی جب میں کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے سے کوئی بات چیتو کر لیں ہم یہ بات کر کے مسئلح حل کر جس یعنی اپنی ملک کی فکر پڑ گئی ہے اور جو لوگ ملک یہ سب کچھ کر رہے ہیں ان کو ملک کی فکر کیوں نہیں کیوں آج ہم مجھے ہی نہیں تین سو آٹھ روپے کا ہوگیا ڈالر اوپن مارکٹ میں جب ڈالر تین سو آٹھ روپے کا اوپن مارکٹ میں ہو جائے تو خطرے کے اداد و شمار بتاؤں گا تو ان کو کیوں نہیں فکر یہ پی ڈی ای والوں کو ان کے پیسے باہر پڑے ہیں ان کا ارپورٹ ڈالر اس ملک سے باہر پڑا ان کو کوئی فرق نہیں پڑا کہ اس ملک کے اندر لوگوں کی ایک سو تیس ڈالر کام ہو ایک سو تیس روپیہ گرہ ہے ڈالر کے مقابلے میں صرف جب سے ہم گئے تو ان کو نہیں فکر پڑ رہی ہاں لندن میں بیٹھ کے آشیاں بڑے بڑی گاڑیاں بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوا ہیں کیونکہ ڈالر میں چوری کر کے پیسہ فاہ لے گئے فکر ہر اس پاکستانی جانے نہیں چاہتا ملک سے بائے کیونکہ میں کوئی باہر میرے پیسے بینک گاؤنٹ کچھ نہیں پڑے ہو ہیں مجھے تو یہ ملک سے پیار ہے تو اس لیے ای سی آئی صرف میں آپ کو اس حکومت کے عداد و شمال ہمارے پاس جو ریز رکھے روپیہ مضبوط رہتا جب آپ کے ریز اوپر ہو سولہ اشاریہ دو ارب ڈالر آج وہ ہیں چار اشاریہ پانچ ارب ڈالر منفی بہتر فیصد ہمارا فور ایکس پر ایکس پورٹ جو باہر سے پاکستانی ڈالر بھیجتے تھے وہ تیرہ فیصد گرے یاد رکھیں یہ ہر سال ہمارے بڑھتے جا رہے تھے ہر سال پچھلے سال سے زیادہ ہوتی تھی ہماری ایکس پورٹ بھی ڈالر جا رہا تھا اب جب سے یہ آئے تیرہ فیصد دونوں نیچے چلے گیاں بجائے اوپر جانے کے اس کا مطلب ڈالر کم آ رہے ہیں پاکستان میں کرزیں بڑھتے جا رہے ہیں ڈالر کم آ رہے ہیں رو نے نکستے بھی دے دی ٹیکس ٹائل ایکس پورٹ منفی چودہ فیصد گر چکی ہے انٹرس ریٹ اب بزنس کون کرے گا ہم جب تھے ایک سو اسی کر لیں ہمارا تھا جس جب ہم گئے ایک سو اسی روپے دالر تھا آج دو سو ستاسی روپے ڈالر افیشل ریٹ ہے اور تین سو آٹھ پہ 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 اوپر مارکٹ میں مہنگائی کے پر بڑا شور مچا تھا بارہ اشارہ سات فیصد ہی ہماری کنسیومر پرائز ایک دو مہنگائی کی دو ہوتی ہیں ایک جس کو کہتے ہیں کنسیومر پرائز ہنڈیک جو سی پی آئی ہوتی وہ بارہ اشارہ سات تھی آج چھتیس اشارہ چار فیصد ہے پاکستان کی تاریخ کی سات سے بڑی مہنگائی لیکن اس سے زیادہ خطرنا جو سنسیف پرائز اٹیکس ہے وہ چودہ اشارہ دو ہمارے دور میں تھی آج وہ پاکستان میں بتالیس اشارہ ایک فیصد ہے پٹرول یاد رکھیں ہمارے دور میں پٹرول ایک سو دس سے ایک سو پندرہ لیٹر ایک سو دس سے ایک سو پندرہ ڈالر پہ بیرل گئی تھی آج ستر اسی کے بیچ میں ہے یعنی ادھر سے آکھ ہمارے دور میں ایک سو ڈیٹھ سو روپے لیٹر پیٹرل تھا ایک سو پندرہ لیٹر ڈیزل تھا آج ڈیزل پہنچ گئے دو سو ساٹھ روپے اور پٹرول پہنچ گئے دو سو ستر روپے جب پٹرول روپے تھا کیجی آج وہ پہنچ گئے ایک سو چھتیس روپے کیجی ایک سو تیس فیصد کا اضافہ گویس میں اور یہ عام آدمی کو سب سے زیادہ تقریف دے رہی چاول ایک سو تین روپے کیجی تھا آج دو سو دو روپے کیجی پچانوے فیصد ہمارا چاول کی قیمت بڑی یہ یہ بھی عام آدمی ہے گھی انٹرنیشنل مارکٹ میں جو پام اول ہم امپورٹ کرتے وہ آدھا ہو گیا ہمارے دور میں چار سو اٹھ سٹھ روپے کیجی تھا آج چھ سو تین روپے کیجی ہے جبکہ آدھا ہو گئے انٹرنیشنل مارکٹ اور دود ایک سو ستر روپے لیٹر تھا آج ستر روپے لیٹر میں اور بھی آپ کو بتا دوں کہ جس سے آپ کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے ہماری جو جس ریٹ پہ ہماری دولت میں اضافہ ہو رہا تھا جس کو جی ڈی پی کہتے ہیں جی ڈی پی میں اضافہ وہ چھے اشاریہ ایک فیصد تھی آج وہ چلی گئی ہے منفی سفر اشاریہ دو فیصد سفر اشاریہ دو فیصد پہ چلی گئی انڈسٹریز ہماری اوورال انڈسٹری چھ اشاریہ آٹھ فیصد پہ پڑھ رہی تھی آج وہ مائنس دو اشاریہ نو فیصد پہ چلی گئی یعنی جس سے آپ کے ملک میں زیادہ تار انڈسٹری وہ مائنس دو اشاریہ نو پہ 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 گئی ہیں اور جو جس سے سب سے زیادہ دولت میں اضافہ ہوتا ہے وہ ہمارے دور میں گیارہ اشاریہ نو فیصد پہ بڑھے ہی تھی وہ آج منفی سات اشاریہ نو فیصد پہ چلی گئی تقریب آٹھ فیصد منفی پہ چلی گئی جو کنسٹرکشن ہے جس سے سب سے زیادہ نو ملتی ہیں وہ ایک اشاریہ نو فیصد پہ بڑھ آج وہ مائنس پانچ اشاریہ پانچ فیصد پہ چلی گئی اور پھر کورٹن کیونکہ ہمارا سب سے زیادہ جو کپڑا بناتے ہیں اس سے اس سے ہمارا اضافہ بھی ہوتا ہے نوکریہ بھی ملتی ہیں ایک سپورٹ بڑھ تھی آج وہ مائنس تئیس فیصد پہ 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 بند ہو رہی ہے میں یہ آپ کو صرف فگرز اس لیے دے رہا ہوں اور جو بھی ملک پہ فیصلے کر رہے ہیں اس لیے آپ کو کہہ رہ کہ یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں جتنا جتنا ٹائم دے رہے ہیں یہ ملک نیچے جاتا جا رہا ہے جن لوگوں کے پاس ڈالرز میں باہر پیسے نہیں رکھے ہوئے ان سب کے لیے تباہی آئی ہوئی ہیں سارا تنخواہ دار تب تکلیف میں جس کے پاس سیلریز ہیں ان کا اگر سو روپیہ چیزیں خرید آتا وہ پچاس روپیہ رہ گئے تو یہ تو ایک عذاب آنے والا ہے جب آپ کیسے آپ نے کرزے دینے جب آپ کی دولت میں اضافہ نہیں ہو رہا جب ڈالرز ہی نہیں بڑھ رہ ہے جب کسانوں کے پاس وہ پیسہ ہی نہیں رہا کیونکہ وہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں بجتا اپنی زمین پر نگانے کے لیے تو اس کی ظاہر ہے اس کی سری لنکا میں اس سے کم حیلات تھے جب لوگ سڑکوں پر آگئے اب تک لوگ سڑکوں پر کیوں نہیں آرہے کیونکہ انہوں نے الیکشن پر کی امید لگائی ہوئی ہے کہ ہم جو ہمارے سے ہوا ہے وہ اندر گھروں میں بیٹھ کے تپے ہوئے ہیں کہ جب الیکشن آئے گا میں نے اس پاکستان مجھے یاد ہے میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آخری فلائٹ میری آئی تی ڈھاکہ سے میں انڈر نائنٹی کا میچ کھیلنے گیا تھا اس کے بعد آپ پریشن شروع ہو گیا تھا مارچ اپرل ایک اکتر میں دیکھیں ہوا کیا تھا اس پاکستان میں پھر سے یاد رکھ تاریخ سے سیکھ نا چاہیے ظلف اکارلی بھٹو نے اکاسی سیٹیں جیتی پاکستان میں ایک سو اٹھ تیس میں سے اور کاتا ظلف اکارلی بھٹو کا انقلاب آ گیا اور واقع انقلاب روٹی کپڑا مکان کا انقلاب آیا لیکن ایک سو اٹھ تیس میں سے ظلف اکارلی بھٹو نے اکاسی سیٹیں جیتی اور اس نے جو نارہ تھا کہ میں پہلی دفعہ عوام کا نام ہم پتہ نہیں عوام کیا ہوتی ہے کیونکہ پہلے تو اور کسی سیاست ہے تو اس نے ایک ذہنوں میں انقلاب لے کے پہلی دفعہ عوام کی بات لیکن مجی اس نے تو وہ کیا کہہ رہا تھا وہ انصاف کہہ رہا تھا کہ ہمارے سے انصاف نہیں ہو رہا ہمارے حقوق نہیں مل رہے ایس پاکستان کو کالونی کی طرح رکھا جا رہا ہے اور وہ انصاف مانگ رہا تھا حقوق مانگ رہا تھا وہ ازادی نہیں مانگ رہ تھا جب ہم نے آپریشن شروع کیا تو وہ پھر حقوق سے ازادی کی طرف چلا گیا وہ بات کرنے کے لئے بھی تیار تھا اور ہمارا مجھے ابھی بھی یاد ہے جب ہمارا ملک ٹھوٹا تھا میں انگلینڈ میں تھا پڑھ رہا تھا تو جو دھجکہ ہم سب کو لگا تھا یعنی ہم ہل کے رہ گئے تھے پھر لوگوں نے اپنے دل بلائے نہیں جی ایس پاکستان وہ تو بڑا غریب ملک تھا ہمارے پر بوجھ تھا وہاں سائیکلون آتا تھا تو ہمیں ان کو پیسے دینے پڑتے تھے آج بنگلہ دیش ہمارے سے آگے نکل گیا ہے اور میں آج آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بنگلہ جو ایس پاکستان سے سبق سیکھنا وہ یہ کہ جب ایک قوم ازادی کا فیصلہ کر لے اور اپنے حقوق کے لیے حقوق ہوتا کیا ہے آپ کو انصاف ملتا ہے انصاف آپ کو حقوق دیتے ہیں حقوق حقوق آپ کو طاقت ورس کمزور کی تحفظ دیتا کیونکہ وہ زیادہ تر بڑی بزنس تو نہیں ہیں پاکستان میں جو میں بتا رہا ہوں پاکستان کیوں نہیں آتا وہ زیادہ چھوٹی بزنس ہیں چھوٹی بزنس پاکستان میں چلنی سکتی کیونکہ ان کے پاس اتنی طاقت ہی ہوتی رشوت دینے کی ان کے پاس ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ آفیس کے چکر لگا ہیں وہ وہ چلے جاتے ہیں چھوٹی بزنس جو سمال اور میڈیم سنت ہوتی ہے وہ ریڈ کی ہڈی ہوتی ہے ملکی اصل تو روزگار وہ دیتا ہے ساری دنیا میں سمال اور میڈیم انڈس دیتی یہاں چل رہی نہیں دیتے کیونکہ یہاں ایک سسٹم بڑا کرات ہے کیونکہ یہاں انصاف نہیں تو جو میں آج آپ کو کہنی کوش کر رہا ہوں کہ انصاف جب ایک لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے ہمیں حقوق چاہیے ہمیں ازادی چاہیے پھر آپ جو مرضی کریں ملٹری آپریشن بھی ساتھ ساتھ جاتے یہ اندر ہے ہمارے اور اس نے جب لا الہ اللہ کہتا ہے ہمیں اسے وعدہ کرتے ہیں وہ ہمیں ازاد کرنا چاہتا اللہ کیونکہ صرف ازاد لوگ اوپر جا سکتے ہیں تو جب لوگوں کا دل میں ازادی کا جذبہ آ جاتا ہے وہ پھر یہ جبری طلاقوں سے یہ پکڑ دکڑ کر کے یہ مار پیٹ کے یہ خوف کر کے اس سے یہ جاتا نہیں ہے پھر یہ نفرتیں بڑھ جاتی ہیں یہ اور زیادہ غصہ بڑھ جاتا ہے یہ کہیں جانے نہیں لگا یہ جو مرضی آپ کرے ہیں کہ ہر روز بیٹھ کے جی میں مجھے تو فوج سے بڑا پیار ہے اور یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں یہ پاکستان کی اس وقت جنگ ہے یہ تحریک انصاف کو ختم کرتے کرتے پاکستان گتبانہ کریں یہ اگر اس وقت ہم نے سٹیپس نہ لیے قدم نہ اٹھایا یہ ادھر چلا جائے گا کوئی بھی نہیں کچھ کر سکے گا سارا تنخواہ دار طبقہ تھوڑی ہوتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جو کچن چلاتی ہے کہ کیا ہو رہا آج ان کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا ہے سنسٹیف پرائس انڈیکس جو کھانے پینے کی چیز ہوگا ہے وہ بطالیس فیصد پہ ہے تو جب یہ حالات ایسے ہو جائیں پھر معاشرہ پھٹ جاتا ہے تو میں اس لیے بات چیز کی بات کہ رہا ہوں کہ یہ ٹائم ہے یہ ملک ٹھیک تب ہوگا جب سارے ملک ادارے کٹھے بیٹھیں اور ملک کی سب سے بڑی ایک جماعت جو فیڈل پارٹی پاکستان کی وہ سب کٹھے بیٹھے اور وہ بیٹھ کے اس مسئلے کا حل لگا لیں یہ دنڈے کریں گے میں تو بیٹھا ہوں کہ ہر روز میں انتظار کرتا ہوں کہ کس دن پکڑ نہیں آئیں گے میں تو تیار ہوں اس کے لیے اس سے مسئلہ نہیں حال ہونے لگا اس کی solution اس میں ڈنڈے مارنے میں نہیں ہیں اور ظلم کرنے میں اگر یہ ہوتی تو اس پاکستان نہ لہیدہ ہوتا اس کا مسئلہ اس ملک میں قانون کی حکم رانے قائم کرنا ہے سارے اداروں کو اپنے آئینی رول کے اندر فنکشن کرنا ہے لوگوں کو آزاد کرنا ہے ان کو حقوق دے کے کسی کبھی اس ملک میں نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ گھروں میں بیٹھے اور رات عورتیں نہ پروا چادر نہ چادر باری لوگ آئے گھر توڑ کے چلے گئے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور انہیں پتہ کیونکہ وہ بند کیا ہو لیکن قلوم پہ تشدد کیا میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ ہماری جب عدلیہ کی بات ان کی مانے جائیں گے عدلیہ کہتی الیکشن کرو آئین کے مطابق ہوں الیکشن ہی گورنمن کرواتی تو یہ ملک تو طبعا کی طرف چلا گیا بن ان ارپ پبلک بن گیا یہ ملک تو جنگل کا قانون آگیا پاکستان میں تو میں اس کی آخر میں اپیل کرتا ہوں کہ بات چیت کرنی چاہیے فوری طور پہ جو یہ کیا جا رہا رہا تو سمجھ جائیں کہ پاکستان ادھر پہنچ جائے گا جو سارے لوگوں نے ڈالر خرید کسی نے سربائیہ کاری نہیں کرنی باہر سے پاکستان انہوں نے لیگل چینل سے نہیں بھیجنا کیونکہ اترہ فرق پڑ گیا اوپن مارکٹ اور افیشل ریٹ کے اندر تو یہ مرتو جا رہا نیچے اس لیے میں پھر آخر میں اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ آپ سب سبر کریں اپنی پارٹی کو کہتا ہوں سبر کریں یہ جو کیا جا رہا ہے سے کن پٹی پر بندوق رکھ رکھ کیجئے میں پی ٹی آئی چھوڑا ہوں کوئی فکر نہ کریں کبھی کوئی پارٹی رہے ہیں سارا تو آپ کے پاس بیرن بھی اپنے ہیں پھر بھی ڈر رہے کہ جی امران خان کو پہلے ختم کرو پھر الیکشن رڑے گے کیونکہ ان کا ووٹ بینک ختم ہو گیا ہے پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے جتنا یہ ظلم کر رہے ہیں اور زیادہ پبلک